بینک کی نوکری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے کا کیا مطلب ہے؟ میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ کونسی نوکری کسی بھی ملکی اور جہاں کی کرنی جائز ہے؟ جو نوکری کفر کے نظام کو اور نفاق کے نظام کو تقویت دے وہ بزنس بھی حرام ہیں اگر آپ ایسی ریاست کو ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ شرک کو بڑھا رہی ہے جو کہ گناہ کو بڑھا رہی ہے اس ریاست کو آپ مضبوط کر رہے ہیں وہ ٹیکس دے کے اپنی طرف سے اماندار بنتے ہوئے وہ حرام ہے وہ حرام ہے اپنے اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے ایف بی آر ادھر ادھر ٹیکس دیتے ہیں میں تو پورا ٹیکس دینا جی نظام کس کو مضبوط کر رہے ہو؟ ظلم کے نظام کو یہ ملکہ برطانیہ اس کا جو لوگوں نے شہریتیں لے رکھی ہیں جو وہاں جا کے اس برطانیہ کے بادشاہ اب تو کنگ ہو گیا نا شکر ہے ملکہ ختم ہوئی کنگ آ گیا اب اب کنگ کا اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے وفادار رہیں گے جو تسلیس کے پیروکار ہیں تین خداوں کے اور کہتے ہیں ہم وہابی ہیں ہم جی دیوبندی ہیں ہم جی تبلیغی ہیں ہمارے قیدے مضبوط ہیں میں پیر ہوں جی نقیب شاہ میں فلانا پیر ہوں وحت الوجود کے اندر گھرک ہوں اور برطانیہ کی ملکہ کے یا اس کے کنگ کے وفادار ہونے کا اوتھ دیا ہوا ہے اس نے جب وہ ایمبیسی میں دوہری شہریت رہنے کے لیے جاتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیسے اس طرح سے اس میں آ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے خلیل الرحمان کمر کا مسئلہ بڑے امت بڑے شوق سے وہ موویاں دیکھتی ہمیں اب دیکھیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا وہ منافق کہہ رہے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا بس مو سے کچھ ایسا نکل گیا ستار نے اپنی ستاری کا پردہ پھاڑ دیا میں اور آپ سارے خلیل الرحمان کمر ہی تو ہیں جب تک ہم کھل نہیں جاتے اللہ سے ڈریں اللہ نے بتایا ہے کہ میں ستاریت کا پردہ جب پھاڑنے پر آتا ہوں تو لمحوں میں میں عزتیں برباد کر دیتا ہوں اپنے ہی ہاتھوں ویڈیوز بن جاتی ہیں اور خود ہی وہ نیٹ پر چڑھا دیتا ہوں اس وقت سے آپ سارے ڈریں تفسرہ کرنے کی بجائے کہ آپ کے پردے پھٹ جائیں اور اللہ آپ کو ننگا کر کے لوگ کے سامنے لے آئیں اس لیے کسی کا ایسا پردہ سننے سے پہلے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہم مست رو رہا تینا و آم رو رہا تینا خداوندہ ہمارے ایوب پر پردے ڈال دے یا ستاریل ایوب ہم کو ڈھانپ لے یہ کیا کلمہ ایسا مو سے نکل گیا کہ وہ کلمہ ہمیں لے ڈوبے تو بولتے وقت اپنا ذرا احساس یہ رکھیں کہ کسی کے ساتھ ایسا تکبر نہ بول دیں اپنی پاکیزگی کا کہ آپ ٹریپ ہو جائے اور باقی دوسری بات ایک اور یاد رکھ لیں کوئی بھی نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی میں نے اس بات سے بات اخذ کی کہ میری امت کو میں کہہ دیتا ہوں سختی سے کہ جب دجال ظہور کر جائے اور اس کی بات پھیل جائے پوری دنیا میں تو دجال اگر کسی کو ملے بھی نہ تو کوئی بندہ اسے ملنے نہ جائے نہ اس کو دیکھنے جائے نہ اس کی ویڈیو بنائے کہ میں ویڈیو بران چلا دیکھ کے ہوں دجال کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے وہ امام کو کھا جائے گا آج کا دجالی میڈیا اور آپ کہتے بھی دجالی ہیں اور رہتے بھی اسی میڈیا کا اور اس کے اندر ہی رہتے ہیں اور اسی کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو تو وہ کھا گیا دیکھا نا دجال کا میڈیا آیا اس کی آنے سے پہلے وہ آپ کو کھا گیا آپ کے ایمان صلب ہیں بتائیں کون آدمی روزانہ پوسٹ نہیں کرتا اپنی طرف سے حق سچ کی پوسٹیں کر رہے ہیں میں حق پھل آ رہا جی حق کو آگے سے آگے بڑھائیں پوسٹ کو شیئر کر دیں اور جنگل کی اندر آگ کی مانہ لگا دیں اس پوسٹ کو آگ لگے یا بسم ہو جائے آپ کا گھر یا بارش ہو ایمان گیا آپ کا تو دجالی میڈیا کو پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ سوال ججتے نہیں ہیں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا وہ تو بالکل بھی کسی دوسرے بھائی کو برا کہے ہی نہ نہ لڑکی نہ لڑکا بس وہ ذرا یہ سوچ لے اس کی ساری براوزنگ حشر کے دن تو لی جائے گی کر لیں استعمال میرے ماشاءاللہ ایک سٹوڈنٹ ہیں اللہ تعالی نے استقامت دے کہتے ہیں ان کا سوال آیا تھا استاد جی میں نے سب کو چھوڑ دیا آپ کے کہنے پر ویٹس اپ فیس بک ہر چیز آپ کا جمعہ کا میں نے رکھ لیا ہے کہ جب میں کوئی آٹھ دن کے بعد کھولا کروں گا اور بٹنوں والا موائے لے لیا ہے قرآن پڑ پڑ کے تھاگ گیا ہوں نمازیں پڑ پڑ کے تھاگ گیا ہوں اب میرا دن نہیں گزرتا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دن جو بورنگ میں گزر رہا ہے یہ بھی شیطانیت ہے شیطان آپ کو سادہ زندگی سے وہ جو لذتیں تھی اب وہ آپ کا نشاہ ٹوٹتا ہے تو اس کو اور بڑھائیں کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اس کو اتنا بڑھائیں اتنی محنت اس پہ کرنی پڑے گی اپنے نفس پہ کہ خیر اس کو خدا کے ذکر میں سکون بھی آئے اور لذت بھی آئے حلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایمان کی مٹھاس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جب ایمان کی بات کرو اسے میٹھا میٹھا لگے وہ یہ نہ کہہ کہ یہ تو بزنس کی باتیں آپ کر رہے ہیں یار تم درمیان میں نماز کی وقت نماز کی بات کرو بزنس کے وقت بزنس کی بات اس کا مسجد میں دل اٹکا رہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا مسجد میں دل چھوڑ گیا اپنا چلا گیا گھر لیکن دل مسجد میں چھوڑ گیا کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں اپنے تن کے ساتھ آتے ہیں مگر دل اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں دل اپنا بزنس پہ چھوڑ کر آتے ہیں دل اپنی مشوقوں میں چھوڑ کر آتے ہیں یہ مسجد نبی کے اندر ایک آدمی نے آب زمزم اور خجوریں بانٹی اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیک ڈال دیا کہ میرا فلان عورت کے ساتھ نکاح ہو جائے اس کو رسول اللہ کا روزہ ہی ملا اس طرح کی حرام ذدگی کرنے کے لئے پہلے زنا کرنے سب کچھ کرنا پھر بیت اللہ کے گرد وہاں پہ گھوم گھوم کے دعائیں مانگنی میرے اس سے نکاح ہو جائیں گناہ چھوڑنے کی دعانے کی کیسی بدبختی کا وقت آیا امت کے اوپر کہ آج گناہ نہیں چھوڑتی وہ خدا کو کہتی ہے کہ اس گناہ میں میری مدد فرما اپنے خلاف تیرے خلاف میں کرتا ہوں اللہ تیرے حکموں کو روندروں اس میں میری مدد فرما اللہ کو کہہ رہا ہے اور جلال کیا ہے اور غزب کیا ہے اور جلال کیا ہے اور غزب کیا ہے کس کو دعوت دیتے ہو اس کہار کی کہاریت کو اس طرح سے دعوت دیتے ہو پہلے ہی گناہ کر رہے تھے تم تو اس پہ اس کا جلال جاگ رہا تھا ابھی تم نے اس کو غزب ناک کر دیا ہے اور کہہ کر کے آپ ہی کی کسی ماں بہن بیٹی کو آ کر کوئے کہ آپ ہی اپنی بہن مجھے زنا کے لیے دے دیں میری گزارش ہے آپ سے آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ سے معدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک قدر بہنوں میں سے ایک بہن مجھے آج رات یوز کرنے کے لیے آپ دے دیں کائنلی گرانٹ می لی فار ون ڈے تو ایک غیرت مند آدمی اس کو کتنے ہی اچھے طریقے سے اسے بہن مانگی ہو آپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے آپ اپنی مشروعوں کو اور اپنے یاروں کو اس امت کی لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں اور وہ اس کے اندر کبھی اللہ لکھتے ہیں کبھی اس طرح کبھی لیں گے بچھا کے اس کے اوپر یہ دو رکھتے پڑھیں یہی تو انہیں تصویر شیئر کرنی تھی لیں گے بچھا کے اسلامی لاب اسلامی ہجاب بیویوں کے ساتھ ہاتھوں میں آٹھ ڈالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تراکیاں کر رہے ہیں یہ کون سا اسلام کا صور آپ لے کر آ رہے ہیں کہ گناہ کو پردے میں ہجاب میں لے جا کر گناہ بنایا جائے ایسا ہجاب اور ایسا پردہ جس میں چھاتیاں جسم اس طرح ڈھلا بنا ہوا ہو اس نے ایک عورت نے وہاں پر اس دفعہ حاج پر یہ عمرہ احرام پینا ہوا تھا حاج کے موقع پر کہ وہ عام حالت میں ہوتی تو کچھ سے شاید زنا نہ کرتا سر سے پاؤں تک کچھ سے برکا اس طرح سے صلاح ہوا ٹائٹ پینا ہوا تھا کہ ہر حاجی کا دل کر رہا تھا دیکھوں اس میں کیا ہے آپ تو بہت برباد کر رہے ہیں بھائی اسلام کو چھوڑ دیں نہ ہم سے ایسے سوال کریں ہم تو اپنے گناہوں کے اندر پتہ نہیں کس طرح سے زندگی روزانہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں آپ کے گناہ تو سن سن کے مجھے ہے کاروان کے دل سے احساس سے زیاں بھی جاتا رہا آپ کے دل سے گناہ کے لئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں دعا کس چیز کی مانگ رہا ہوں سارا دن لفظ درست کرتے گزر جاتی بہت بائیوں کے ماں باپ کے دوستوں کے یاروں کے احبابوں کے لڑکوں کے شگردوں کے سارا دن ان کا بولنا درست کرتے حتیٰ کہ اپنا بولنا بھی میں سارا دن درست کرتا رہتا ہوں کہ آج یہ کلمہ کہا آیا یہ بارگاہ الہی میں کلمہ چلے گا یا رکے گا رات کو پہلی دعا کہ اللہ وہ جو سارا دن اس زبان نے تُسے کہا اور بولا اور تُو نے سنا وہ چاہے نیکی تھی چاہے گناہ تھی میں اس پر توبہ کر کے سوتا ہوں مجھے معاف کر دے جو کچھ اس قان نے سنا وہ نیکی تھی گناہ تھی تلاوت تھی مجھے وہ بھی معاف کر دے اور جو اس آنکھ نے دیکھا وہ بھی معاف کر دے جو اس دماغ نے سوچا وہ بھی معاف کر دے جو اس کلب نے دیکھا وہ بھی اور جس ہاتھ نے کیا اس کو بھی معاف کرما ایک ایک عزب پر توبہ ہے ایک ایک عزب پر اور آپ کہتے ہیں کہ استغفراللہ ہستے ہوئے استغفراللہ کون سا ہوتا ہے بھائی یہ ہستے ہوئے استغفراللہ دنیا میں کوئی نہیں آیا مجھے تو آج تک اس استغفراللہ کی کوئی سمجھ نہیں آئی آن لائن ٹریڈنگ فور ایکس ٹریڈنگ پہلے ہی سارے جتنے بھی پرانے بزنس تھے وہ ہی اس قدر حرام پیدا کر رہے ہیں یہ کیا کرے گا فور ایکس اور آن لائن ٹریڈنگ کسائی دو نمبر گوش بیشتا تھا نا اور آپ لیتے تھے سبزی والا سبزی لیتا جیتا تھا یہ سادہ معاملے ہیں اس میں اس قدر جھوٹ اور بھئی منی اور حرام رزق چھپا ہوا ہے تو فور ایکس ٹریڈنگ اور شیرنگ اور فرانٹ مکانا کرپٹو کرنسی یہ وہ لوگوں کی ہے جو میٹلی کرپٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے اچھی جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ انسان کا مجھے اس پر شرمندگی بھی ہے انسان کا سب سے اچھا رزق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ سے کمائی ہوا رزق ہے اس کا اسے یقین ہے کہ میں نے اپنے ہنر سے اس کو پیدا کیا ہے تو میں نے دو چار ہنر سیکھنے کی کوشش کی مگر چونکہ امیرزادوں کا بچہ تھا تو وہ ہنر کی مار نہیں برداشت کر سکا سیکھنے کی جذباتی ہوا آپ کی طرح میں بھی رہوں جس راہ سے آج گزر رہا ہے تو کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں تو میں بھی آپ کی طرح جذباتی تھا لیکن میں چونکہ امیروں کا لڑکا تھا اس لیے کام چھوٹے موٹے تو کر ہنر نہیں سیکھ سکا تو مجھے آج اس بڑھاپے میں اس بات پر اپنے رزق پر شبہ ہے مجھے رزق پر شبہ ہے دوستوں کی دعوت بھی کھانے جاتا ہوں تو مجھے اس پر بھی شبہ ہے میں کئی دفعہ آکے بیمار ہو جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعوت ٹھیک نہیں تھی اپنا بھی کھایا کھا کے بیمار ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ آیا رزق ٹھیک نہیں تھا ورنہ مجھے شفا بکشی رزق ہونا چاہیے تھا سارا کچھ دین کا ٹوٹل دین جس بات پر کھڑا ہے وہ رزق حلال ہے ایک بات بھی آپ نے شبہ کی آنکھ مار کے کر دی ایسی کر دی ویسی کر دی ایک پیسہ آیا نا وہ دودھ کے کڑا کے اندر ایک کترہ پشاپ کا شامل ہو جانے کے مترادف ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی یہی ہے ایک دعائیں دعائیں نہیں ہوتی سب حرام کام ہوتے ہیں دعا تو حلال کام کیا ہوتا ہے دوسرا دعائیں حکم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو کہیں تم کرو کرتے کیوں نہیں بھئی تم اتنے دنوں سے میں نے تمہیں کہا ہے تم نے کیا کیوں نہیں آج نوے دن ہو گئے یار ازاکو پڑھتے ہوئے کہاں ہو تم نوکر میرا رزق لاؤ ایسے بدبخت فون کر کے پوچھتے نوے دن کے وظیفے کے بعد ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی تو میں نے کہا جناب گناہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں گناہ آپ چھوڑ نہیں رہے وظیفہ کرنے کے بعد موبائل ہاتھ میں وظیفہ کرنے میں موبائل ہاتھ میں میری عزیزہ ایک تھی وہ موبائل ادھر نماز پڑھتی ادھر موبائل ہاتھ میں پکڑتی ادھر سلام پھرتا ہے سب سے پہلے جیب میں موبائل وائبریٹرنگ پہ لگایا ہوا ہے تو جس آدمی کے پاس سارا دن یہی کچھ ہوگا تو بھائی آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نوازیں چھوڑنے آپ کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہا آپ کو ایک طبق کے طور پر بات بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے ایک حدیث کہی حدیثیں ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی میں نے پڑھ لی پڑھ لی میں نے قرآن جید پڑھ لیا میں نے ایسے کر لیا اللہ کا کلام ہے بھائی بڑا وسیر ہم چاہیے تو میں کئی دفعہ حدیث دوبارہ بار بار پڑھتا ہوں پھر سوچ آتی ہے کہا اپنے صحابی کو نوجوان لڑکے کو سترہ سال کا لڑکا تھا آپ جیسے یہ نوجوان لڑکے ہیں کل میں نے دس یہ اشرہ موشرا کا نکالا کہ یہ دس کے دس جو ہیں یہ کتنی کتنی عمر میں اشرہ موشرا ہو گئے تھے اٹھتی سال آخری نکلی ہے تو وہ کرسی کی اٹھارہ گیارہ سترہ آٹھ نو بائیس یا ستر ستر کے سال کے اشرہ موشرا کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ خسرا مسرا ہیں کنہوں نے کرنا ہے سترہ سال کے لڑکے کو حضور نے کہا ہے لڑکے تو اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھنا اچھے وقتوں میں یاد رکھنا اللہ تجھے غمیوں میں اور برے وقتوں میں یاد رکھے گا دعا قبول نہیں ہوتی تو میں پوچھتا ہوں شادی اچھی کی تھی اللہ کی اطاعت میں کی تھی جب دن فرحت کے تھے اور سکون کے دن تھے اس میں یادِ الٰہی رہی نمازیں وقت میں رہی جب دل باغ باغ ہوا تھا تو اللہ کا شکر بجا لائے تھے نہیں لائے تھے نا تو پھر معاہدہ تو ختم ہو گیا بادشاہ کا تم سے یہاں تو جو کرے گا وہ لے گا حق تو اس کا ہے نا تمہارا کیا حق رہ گیا خدا سے مانگنے کا باپ کی وراست وہی پائے جو باپ کا فرما بردار ہو جو باپ کا فرما بردار نہیں ہو وراست کیوں پائے